یعنی اس مرکز سے ورڈ لیول پر دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا جاتا ہے دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مرکز نظام الدین آپ نے بہت کم دکھایا یعنی مرکز کی پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں مرکز کو میں نے کم دکھایا تھا لیکن آج میں دوبارہ آیا تو سوچائے کہ آپ لوگوں کو مرکز نظام الدین اچھی طرح گھما ہوں تو یہ آپ جو میرے سامنے بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مرکز حضرت نظام الدین یعنی اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے مسجد بنگلے والی کیونکہ لوگ اسے مرکز اس لئے کہتے ہیں کیونکہ دعوت و تبلیغ کا سب سے پہلا مرکز ہے اور سب سے بڑا بھی مرکز ہے یعنی اس مرکز سے ورڈ لیول پر دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سات منزل عمارت ہے اور اس کے آس پاس رش اس لئے بھی ہے کیونکہ یہاں پر قریب میں درگہ حضرت نظام الدین اولیہ ہے رحمت اللہ علیہ تو یہاں پر کافی اچھا لگتا ہے بلکہ میں اکثر جمعے رات کے دن یہاں پر آتا ہوں کیونکہ یہاں پر جمعے رات میں دلی والوں کا اشتماع ہوتا ہے تو آج میں نے صرف آپ کو مرکز دکھایا ہے کیونکہ لوگ مرکز دیکھنا بھی چاہتے ہیں دیکھئے یہ میں نے مرکز کے سامنے جو غالب کا مزار ہے مہا سے یہ فوٹو لیا ہے یہاں پر بچے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہم غالب کی مزار سے جب باہر نکلتے ہیں تو مرکز کا ایسا ویو نظر آتا ہے اور یہ جو آپ لیفٹ ہینڈ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ مولانا ساز صاحب کا گھر ہے تو مرکز کتنے بڑے ایریے میں مرکز بنا ہوا ہے اور اس کے سامنے مرکز کے سامنے کافی اچھی مارکٹ ہے جس میں ہر ضرورت کا سامان آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے یہاں پر کئی چیز الگ اور یونیک اس لیے ملتی ہیں کیونکہ یہاں پر فورنگ سے بھی جماعت آتی ہیں تو ان کا جو سامان ہوتا ہے یا جماعت میں جانے کا جو سامان ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ آئیٹمز یہاں سے ایزیلی مل جاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرکز کے سائیڈ میں جو روڈ جا رہا ہے یہاں پر یہ اکابرین کے گھر بنے ہوئے ہیں اور ساتھ کے ساتھ یہاں پر ایک مسجد ہے مرکزی مسجد میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہی مرکزی مسجد یہ بھی مرکز کی ہی مسجد ہے کیونکہ مرکز میں بہت زیادہ جب کراؤڈ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی لوگ آ کر رک جاتے ہیں یہ بھی مرکز کی ہی مسجد ہے اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رش ہے یہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں ایک طریقہ سے زیادہ تر لوگ گھومنے بھی آتے ہیں اور مرکز کو بھی دیکھنا آتے ہیں درگہ بھی آتے ہیں اب میں نے مرکز میں نماز ادا کریے اثر کی باقی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرکز کے اندر کی ویڈیو بنانا منع ہے اس وجہ سے اس چیز کو خیال لگتے ہوئے میں نے مرکز کے اندر کی ویڈیو نہیں بنائی مرکز میں ہر وقت ہر ٹائم ہزاروں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے الگ الگ سوبوں میں الگ الگ دیشوں میں جماعت کے لئے جاتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کا جاننا آپ کے لئے بھی ضروری ہے دیکھیں اگر آپ بھی نظام الدین آئے تو یہاں پر جو مرکز کے سامنے ہوتل ہیں یہاں پر کھانا نہ کھائیں کیونکہ یہاں پر بہت مہنگا کھانا ہے یعنی اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا پیسہ ویسٹ نہ ہو بلکہ اندر کچھ ہوتل تھے آپ مہا پر جا کر اور اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ سامنے کھائیے کوئی بات نہیں لیکن اندر کی کچھ دکان ہیں میں انشاءاللہ اپنے نیکس لاغ میں دکھاؤں گا باقی یہاں سے شاپنگ آپ کر سکتے ہیں جیسے یہ ایسی میں نے ٹوپی پہن کر دیکھ لی لگ تو بہت عجیب رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے اور اچھی اچھی ٹوپیاں بھی ہیں یہ دیکھئے گولڈن ہے عجیب سی ٹوپی ہے تھوڑی باقی میں نے اور بھی باقی جو میں نے ویلوگنگ کری ہے تو میں خر پر جا کر حرام سے تسلی سے اس ٹوڈیو میں آپ کو فرشیدہ بتاؤں گا